اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سب بھائی کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے لے دوستو ماشاءاللہ آج بھی دوب بڑی اچھی نکلی ہوئی تھی روز کی طرح الحمدللہ دو تین دن ہو گئے ہیں موسم تو کبوتروں بازی والا مل رہا ہے لیکن کبوتر نہیں ہمیں مل رہے تھے آج ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ان کی میر باننی ہے کہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں اسلام علیکم سابر بھائی کے حال ہے یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں اور ان کی محبت ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے لیے گفت لے کر آئے ہیں ان کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ تو یہ سابر بھائی کے ہاتھ ہی نا دو تین بھائی مارے اور ہیں انہوں نے بھی کبوتر بھیجے ہیں ساتھ جی آپ بتائیں کنہوں نے گفت بھیجے ہیں سابر بھائی کے ہاتھ سلام علیکم جی سارے بھائیوں کو اور سارے استادر کو دوستو بعد یہ ہمارے سابر بھائی ہیں ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ استاد ہیں شاہد پٹیس تھا یہ ان کے گھر سے بچے آئے ہیں پھر اس کے بعد اشرف چھبا جو ساری دنیا جانتی ہے تو انہوں نے ہمیں دو بچے گفت کی ہیں لال باشا گئے اس کے بعد استاد مزر صاحب پنجاب پولس والے انہوں نے ہمیں ما شاء اللہ تین بچے دی ہیں تینوں بڑے چینے کے بچے دی ہیں اور ما شاء اللہ آپ سے شوق کرواتے ہیں دوستو اب بھی آپ کو بچوں کا شوق بھی دکھاتے ہیں سابر بھائی آرہے تھے تو وہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آئے نہیں لیکن انہوں نے سابر بھائی کے ہاتھ بچے بھیج دی ہیں بہت بہت شکریہ ان کا یہ سابر بھائی لے کے آئے ہیں بچے جی ما شاء اللہ یہ دیکھیں بچے شوق کریں دوستو یہ سابر بھائی لے کے آئے ہیں ان کے پیار مبت کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ذرا پر کا شوق کروائیں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ادھر ادھر چھوڑیں ادھر ادھر چھوڑیں یہ سابر بھائی اور انہیں دیا جی بچہ ابھی آپ کو اور بھی کبوتروں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ بھائی ان کے سرخے کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سابر بھائی گھر کا ہے یہ سرخے ہیں یہ دیکھیں دوستو پر کا شوق کریں آپ ماشاءاللہ جی سارے بھائیوں نے کمنڈ میں ماشاءاللہ بولنا ہے اور یہ سابر بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں انہوں نے ویڈیو میں دیکھا تھا ویسے بھی ہمارے ملے دار ہیں پرانا طلق ہے پیار کرتے ہیں ہم سے مل کے شوق کرتے رہے ہیں انہوں نے ویڈیو میں دیکھا ہی استاد جی پریشان ہے کبوتر مری جا رہے ہیں یہ ان کے چپڑے ہیں جی اخلاق خالے چپڑے سابر بھائی اور ہی لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو شوق کریں پر کا شوق کریں کمال آیا یہ آپ بھائیوں کو پتا ہوگا استاد اخلاق خان جو ہے زمان پارک والے تو یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے ان کے پاس تو سابر بھائی نے بڑے ماشاءاللہ نیاب بچے گفت کی ہیں یار اللہ پاک ان کی زندگی کریں تو یہ دیکھیں یہ بھائی ملتانہ لے آئے ہیں بچے یہ ان کے پاس ایک بریڈ پڑی ہوئی ہے ملتانہ والی یہ دیکھیں دوستو آئیس چیک کریں اس کی چلاکیاں دیکھیں آنکھ کی بائیس نمبر جوڑا ہے ان کا یہ دیکھیں ذرا کمال ہے یار یہ سابر بھائی نے ہمیں یہ جو آپ کو چار بچوں کا شوق کروایا ہے یہ دیکھیں یہ سابر بھائی نے ہمیں گفت کی ہیں ماشاءاللہ اپنے مین جوڑوں کے بچے دی ہیں دوستو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اتنی محنت سے بچے پلواتا ہے اور یہ گفت دینے بھی نا ہر بندہ انسان نہ گفت نہیں دے سکتا یہ بھی بڑے دل کلیجے کی بات ہوتی ہے انسان بڑی محنت کر کے جوڑے بناتا ہے دانا ڈالتا ہے بڑی مشکل سے بچے پلواتا ہے اور پھر کسی کو دینا بہت بڑی بات ہے راشد بھائی یہ استاد مزر صاحب پنجاب پلس آلے یہ چینوں کے ماشاءاللہ بچے ہیں جی تینوں ہی بچے ماشاءاللہ بڑے چینوں کے دی ہیں یہ چیک کرو دوستو یہ پر کا شوق کرے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنے پر تو انہوں نے پھیکے ہوئے آج بھی ایک ایک دو دو پرہ چھے پھیکے ہوئے ایک میڈ بھائی ایک میڈ دوستو یہ جو بچہ تھا نا بات سنوڑے پھائی چھڑ دے نہیں جاتا یہ مزر بھائی اور انہیں بیجا بچہ یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے دوستو ابھی تین بچے اور رہ گئے ہم کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ بھی راشد بھائی مزر بھائی پنجاب پلس والے یہ بھی اسی کا بھائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پارکندہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے بہت شکریہ مزر بھائی آپ کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ آپ آنے سکے ہیں تو جب ٹائم ہو بھائی تشریف بھی لائیے گا اور آپ نے گفت بھیجی ہیں بہت بہت شکریہ یہ بھی بھائی اس کے چینوں کا اسی جوڑے گا یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک ہی جوڑے کے تین بچے بھیجی ہیں یہ ذرا کریچ پڑا ہوا ہے نکال لے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بیماری سے کافی زیادہ کبوتر مر گیا ہے ہمارا تو چھتے پہ کچھ رہ نہیں گیا تھا تو یہ بھائیوں کی پیار محبت کا شکریہ یہ لے کر آئے ہیں اپنی محبت سے لے کر آئے ہیں یہ ہمارے جی ماشاءاللہ اشرف آئی ہیں اشرف صاحب ہیں اشرف چھبا جو ایک برینڈ ہے تو یہ ان کے کر کے جی دو بچے انہوں نے گفت بیجے ہیں یہ ان کے جی لال باشہ ہیں تو کہتا ہے ہمارے لال باشہ ہیں یہ اس کا پارکندہ دیکھو راشد بھائی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اشرف بھائی نے بڑی دیر سے ملارے لگائے ہوئے تھے کہ اندیسی ویڈیو بنا لو آکے جنہیں بچے پال رہے ہیں تاڑے نے تو بہت شکریہ اشرف چھبا یہ بھی اشرف بھائی نے بیجے ہیں اشرف چھبا یہ ایک ہی جو 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 ایک ہی بچے ہیں دونوں یہ بھی لال باشہ جی ان کے اور یہ پارکندہ ماشاءاللہ بچے بہت اگڑے ہیں ماشاءاللہ لے دوستو یہ جیسا کہ آپ کو بتایا سارے بچوں کا شوق کروایا ہے یہ دیکھیں یہ آج نیو بچے ہیں بیبی پیجن یہ چار سابر بھائی لے کر آئے ہیں تین مذہر بھائی پنجاب پولس سے اور دو اشرف چھبے بھائی نے ہمیں یہ بچے بھیجے ہیں انشاءاللہ ان سب بھائیوں کے پیار مبت کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں گفت بھیجے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یار اسی طرح نہ ہم ان کی کیر بھی کریں اور انشاءاللہ ان کو تو ریزلٹ بھی ملے بھائیوں کا بڑی مشکل سے بچے پلتے ہیں کوئی کسی کو نہیں دیتا اپنے گھر کے بچے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ استاد ساجی ذرا پریشان تھے یہ دیکھیں ساری گیجیں خالی ہو گئی ہیں کافی کبوتر ہمارے مر چکے تھے بماریوں سے تو پریشان تھے اب کبوتر بازی کا موسم آیا ذرا دوپے شکے نہیں کر رہی ہیں تو بچے گفت آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں ہم یہاں سے کام کروالیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے کبوتر بازی کا آغاز کریں گے یہ جو بچے بچے ہیں باہر چھوڑیں گے ابھی تو سارے بیمار شمار پڑے ہوئے ہیں تو اسلام علیکم سابر بھائی سابر بھائی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یار آپ کی محبت ہے آپ ہمارے پاس آئے اور اپنی مرضی کے اپنے اچھے جوڑوں کے بچے گفت لے کر آئے تو آپ ساجد بھائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ساجد بھائی بڑے پریشان تھے بھائی پریشانی بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے جتنے چاہیں گے اتنے بچے آ جائیں گے یار یہ بہت شکریہ آپ کا آپ کی پیار محبت کا شکریہ پہلے بھی دوستو یہ سارے بھائی مل کے نا ایک ٹیم ایک ہی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں مل کے شوک کرتے ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ شوک یہ مل جل کے ہی ہونا چاہیے شوک کوئی بھی ہو یہ پیار محبت کا پیغام ہوتا ہے نا کے ایک نا کی جنگ ہوتی ہے سابر بھائی ایسی ہے تو اسی طرح بھائیوں کو چاہیے مل جل کے ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے یہ کبوتر بازی شوک میں ایک دوسرے کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے سابر بھائی ایسی ہے ٹیم ورک ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور دوستوں کو اچھا شوک بھی دیکھنے کو ملے گا جب آپس میں یہ ایک نا کی جنگ بنائی رکھنی ہے تو پھر اس طرح نہ تو انسان کوئی شوک کو پرموڑ کر سکتا ہے اور نہ شوک دیکھنے کا مزہ آتا ہے دوستو جتنے بھی بھائی چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا استاد جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ استاد جی کیا کہنا چاہیں گے میرا بھائی آیا سابر ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح تداد کے ساتھ راشد بھائی کبوتر مرے ہیں تو کئی بھائی ہیں پیار علی انہوں نے کہا ساجد بھائی آپ نے کبوتروں کی ٹینشن نہیں لینی آپ کے گیج جتنے کا بھرتیں گے آپ دانہ ڈالنے سے بھی ترس ہوئے اللہ پا خیر کرے گا بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سابر بھائی بڑی دیر کا مجھے کہہ رہے تھے لیکن میں نے خود روکا وہاں تھا سابر بھائی کو کہ سابر بھائی تھانڈے تھوڑی سی جائے گی تو مر ہی جا رہے ہیں فیدا کوئی نہیں ہے تو پھر اشرف صاحب نے بھی ان کا بھی بہت شکریہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہایا کہ ساجد بھائی آپ بچے آپ دوپے نکل رہی ہیں بچے لگے آپ چھوڑو گے تو بچے آگے پکے ہوں گے اس کے بعد مظر بھائی کا بھی بہت شکریہ جی استاد مظر صاحب پنجاب پولس انہوں نے بھی ماشاءاللہ تین چینوں کے بچے بیجے ہیں جی اپنے گھر کے تو ماشاءاللہ کئی ایسے دوست ہیں جو ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ دوپے نکلتی رہیں گی تو انشاءاللہ بچے آتے رہیں گے دوستوں کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ راشد بھائی سوک بچہ اللہ پر خیر کرے گا انشاءاللہ اپنے دوستوں کو اچھا شوق دکھائیں گے پوری کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا شوق دکھانے کی یہ آپ دوستوں کی آپ بھائیوں کی آپ کے پیار کی وجہ سے اچھت بنائیے ہم نے کہ جتنے بھی بھائی ہمارے دیس پر دیس میں بیٹھے ہیں سب کو اچھے سے اچھا شوق دکھا سکیں انشاءاللہ کل ایک نئی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کا بھائی راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیمان